یہاں بات پاکستان کا سمارہ بڑھا ہے پاکستانوں کی تابے بڑھی ہے باہو جی تھانے میں اس حوالے سے پورا مسلم ڈیلیگیشن ملاقات کرتا ہے جانچ ادھیکاری سے لیکن آج تک اس معاملے میں کوئی گریفتاری نہیں ہے اور معاملے میں کوئی پیش رفت نہیں ہے مسلمانوں کا آج کا اگر ہم ٹائم دیکھیں آج کے وقت مسلمانوں اس چیز کے لئے بہت روش ہے کیونکہ یہ سوئیو سال پرانے درگاہ تھی اس میں ہندو اور مسلمان سب کی برابر آستہ تھیں اسی سلسلے میں آج ہمارے ڈیلیگیشن دوبارہ سے سی پی صاحب سے بھی ملا بہت پرانے درگاہ کرتی ہے لیلوگر کندل اور اس کو جو نا اس ناغود کر دیا رات کو کسی نے رات کو اندھیرے میں دن میں تھی اور صبح گئی تمہیں نہیں ملے رادیوں نے رات کے تین وجہ درگاہ کو سہید کیا ہے ان کو سجا ملے اور درگاہ کو درگاہ کی جگہ پہ ہی بنائے جائے نومبر میں آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک سٹوری بل لب گڑ کی دکھائی تھی کہ کس طرح سے ہندو سنٹھن ایک درگاہ کو لے کر ہنگامہ کر رہے ہیں اور یہ مانگ کی جا رہی ہے ان کے ذریعے کہ اگر یہاں سے درگاہ نہیں اٹائی گئی تو اس کو ہم خود ڈیمولش کر دیں گے زمین بوس کر دیں گے سوشل میڈیا میں کافی وائرل ہوئے ویڈیو ہم نے بھی اس کو لے کر کے ایک سٹوری کی تھی اس کو آپ نے کافی لوگ نے اس سٹوری کو دیکھا ہوگا لیکن رات و رات اگلی رات اس درگاہ کا نام و نشان یہاں سے مٹا دیا گیا بل لب گڑ میں یہ درگاہ تھی بہت پرانی درگاہ تھی جب سے بل لب گڑ بسا بھی نہیں تھا جب سے پہلے کی درگاہ بتائی جاتی ہے لیکن رات و رات اس کو ڈیمولش کر دیا گیا اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو درگاہ کے متولی تھے انہوں نے خود اس کو گرایا ہے اس کے خلاف ایکشن بھی لیا گیا ایف آئی آر بھی درج کی گئی لیکن جو ہندوادی سینٹروں کے گنڈے وہاں پر ہنگامہ کر رہے تھے کچھ کتابوں کو نظر آتش کیا گیا تھا آگ کے حوالے کیا گیا تھا اور اس کو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پاکستانی لیٹریچر ہے اردو میں تھا اس لیے اس کو پاکستانی لیٹریچر بتا کر کے اس کو آگ کے حوالے کیا گیا تھا اس کو نیکر جو سہا علاقے کے لوگ ہیں لگتار سنگش کر رہے ہیں اس تھانیے لوگ لگتار علاقے کے ڈی سی سے ملاقات کر اس میں ان لوگوں کے خلاف ایکشن لینے کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے ہنگامہ کیا تھا اور جنہوں نے درگاہ کو شہید کیا ہے وہاں پر اس قبر کا بھی نام و نشان مٹا دیا گیا ہے جس قبر کی وجہ سے یہ درگاہ مشہور تھی اور نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو بھی یہاں پر آتے تھے منتیں مانگتے تھے اور ماتھا ٹیکتے تھے لیکن سرکار کے دریے جس طرح سے اس میں سازش رچی گئی پولیس پرساشن نے مل کر کے رات و رات جیسے بھی چلا کر کے اس کو شہید کر دیا اور خود یہ کہا کہ جو متولی ہیں انہوں نے ہی جو ہے اس کو جان بوچ کر کے گرایا ہے تاکہ حالات خراب نہ ہوں اب اس درگاہ کو دوبارہ بنائے جانے کی مانگ کی جاری ہے اور نہیں اگر بنائی جاتی ہے تو کم سے کم جو قبر ہے اس کا نام و نشان باقی رکھنے کی مانگ کی گئی ہے مولانا صاحبی قاسمی جمعیت علمہ ہند سے جڑے ہوئے ہیں ہریانہ کے وہ وہاں پر پہنچے ایک ڈیلیکیشن لے کر کے اور ڈی سی سے ملاقات کی ہے گیاپن دیا ہے ان کو اور اس پورے معاملے میں ایکشن لینے کی بات کہی ہے اور کم سے کم قبر کے باقیات باقی رکھنے کی بات کہی گئی ہے دیکھئے کیا کہنا اس پورے معاملے پر کلاقین کے لوگوں کا بلگڑ میں جس طرح پراشین درگاہ کو شہید کیا گیا ہے وہ ایک افسوسناک واقعہ ہے واقعہ کے گھٹت ہونے کے بعد سے معاملے کی پیروی کی جا رہی ہے مسلم سمودائے کی طرف سے 23 اور 24 کی رات میں اس درگاہ کو شہید کیا جاتا ہے اور اس کے ترنت فوری پلس تھانے میں اس حوالے سے پورا مسلم ڈیلیگیشن ملاقات کرتا ہے جانچ ادھی کاری سے لیکن آج تک اس معاملے میں کوئی گرفتاری نہیں ہے اور معاملے میں کوئی پیش رفت نہیں ہے اس معاملے کو لے کر ڈی سی پی سے میٹنگ کی گئی ان کو درخواست دی گئی ایش ڈی ایم کو درخواست دی گئی اور اسی طرح ڈی سی سے ایک ہفتہ پہلے اس پورے معاملے پر چرچہ ہو کر وہ ایک درخواست ان کو بھی دی گئی لیکن جہاں تک کارروائی کا معاملہ ہے آج تک کارروائی ندارت نہ کوئی گرفتاری ہے اور نہ ہی درگاہ کو پھر سے بنانے کی کوئی پرکریا پرشاسن کی طرف سے نظر آ رہی ہے ایسے میں مسلم سمودہ آج ایک مرتبہ پھر ڈی سی فیدواز سے ملاقات کی ہے اور اس معاملے میں ان سے کھل کر چرچہ کی جس پر انہوں نے ٹھوس آشواسن دیتے ہوئے کارروائی اور اس پر مزار کی جگہ کبر کو نشانزد کرنے کی آشواسن دیا ہے اس معاملے میں مسلم سمودہ آئے اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ اگر زلہ پرشاسن کی طرف سے کوئی ٹھوس کارروائی عمل میں نہیں آئی تو آنے والے دنوں میں جلد ہی کوٹ کا اس معاملے میں اس سلسلے میں سہارالی آ جائے گا آج ہم دوسری بار ڈیس آپ سے ملیں اس سے پہلے میں ایک بار ڈیس آپ سے مل کے آئے تھے اور ڈیسی صاحب نے ہمیں کارروائی کا آشواشن دیا تھا کہ بھئی ہم بلکل دوشیوں خلاف کارروائی کریں گے اس کے پاتھ ڈیسی صاحب نے ایک سٹی بھائی سٹیٹ کو اپنی جو درخواست ہیں ہماری وہ فوروڈ بھی کری لیکن اس کا کوئی نتیزہ نہیں ہو وہ سب بے نتیزہ رہی اسی سلسلے میں ہم ایجم صاحب سے ہی ملیں جو کنسن ادھیکاری ہے کنسن ادھیکاری کی طرف سے ہمیں یہ آشواشن دیا گیا کہ ہم نے ایف آئی آر درز درکھی ہے لیکن ایف آئی آر درز کرنے کے باوجود بھی انہوں نے کسی کا کوئی گرفتاری آتر نہیں کری گئے ہم نے پھر دوبارہ ایسی صاحب سے ٹائم لیا تو وہ اپنا ڈھلگل روائیہ اپنا ترے آج بلوں گا کل بلوں گا پرسوں بلوں گا آج ٹائم نہیں ہے آج صاحب کی میٹنگ میں جانا ہے تو اس طریقے سے ابھی پولیس پرسوسن کا رویہ بہت ہی ڈھلگل رہا ہے کسی بھی دوشی خلاف کوئی کاروائی نہیں کری گئے جس سے ہمارے سماز میں بہت زیادہ روش ہے بہت زیادہ آکروش کی روح میں یہ عطی شمیدن سیل معاملہ ہے لیکن اب تک کوئی دوشیوں کی کوئی گرفتاری سامنے نہیں آئی ہے اور درگاہ کو بلکل سمتہ لیا نے برابر کر دیا گیا ہے تو اس کے لے کر بلکل اور فرید آباد میں مسلمانوں میں کیا حالات ہیں اور کیا چرچائے ہیں مسلمانوں کا آج کا اگر ہم ٹائم دیکھیں آج کے وقت مسلمانوں میں اس چیز کے لئے بہت روش ہے کیونکہ یہ سوئیو سال پر رہنے درگاہ تھی اس میں ہندو اور مسلمان سب کی برابر آستہ تھی اسی سلسلے میں آج ہمارا ڈیلیگیشن دوبارہ سے سی پی صاحب سے بھی ملا ڈی سی صاحب سے بھی ملا اور بلوڑ ایزم صاحب سے ملا اور بلوڑ ایسیسو صاحب سے پھر ہم دوبارہ ٹائم لیا ہے کل کے لئے تقریباً ایک مہینہ ہونے جا رہا ہے پچھلے مہینے کی تیس تاریخ کا واقعہ ہے اور آج سولہ تاریخ ہے ابھی تک پرساسن کا اس میں رویہ مدد کرنے کا نہیں ہے معاملے میں انصاف کا نہیں ہے تو اس معاملے میں آپ اگلی کیا رنیتی ہوگی کیا کوٹ کا سہارا لیں اس معاملے میں ایک بار ہم نے آج اپنی وقت دوبارہ سے اپنی سترگرمیوں کو تیز کرتے ہو دوبارہ سے ایک بار پرساسن کے آلہ دیکاریوں سے ملے اب اگر آلہ دیکاری بھی ہماری بات کو توجہ نہیں دیتے ہیں تو پھر ہم اس کے لئے آگے کوٹ کا سہارا لیں گے اور جو جو افسر اس میں ملوڑس ہیں جو جو افسر اس میں جن پہ ڈاؤٹ ہے اب جس تحصیل کا پریسر ہے وہاں پہ اعظم صاحب بھی بیٹھتے ہیں رات کے تین وجہ درگا کو سہید کیا ہے ان کو سجا ملے اور درگا کو درگا کی جگہ پہ ہی بنایا جائے جس سے کہ ہمارے دیش کے اندر ماحول سہیرے یہ درگا ہندو مسلم سے کسائی سب ہی ان کو مانتے ہیں جیسے پھواجہ گری نواز حجہ نیجا مجی نولیا بللنگو اور جسٹرم بساتا خسرم ہے یہ پانچ پیر ہے جن میں کی ایک پنچات ممن کا پیر ایک جو ہے ہمارے گانڈی بھون کے اندر درگا شریف ہے ایک ریلوی لینڈ ریلوی شیشن کے ساتھ ایک درگا ہے ایک ہے بسٹہ تھا ہمارا بسٹے کے انتراشی بسٹہ بللنگوڑکا اس کے اندر بھی ہماری درگا تھی جو صحیح کر دی گئی اسی لئے ہماری سرکار سے بھی مانگ ہے اور ڈی سی صاحب کو یہ کہا کہ وہ یہ درگا کچھے درگا بنائے جائے اور جنہوں نے گناہ کیا ہے یہ کب شہید کی گئی ہے اور کن لوگوں نے شہید کی گئی ہے اور اب تک پولیس کا روائی اور پولیس روائیہ کیا رہا ہے کیا کہیں گے پولیس کا روائیہ اس میں بہت نرم رہا ہے اس درگا کو صحیح کر دی کے لیے ایک بہت سوشی سمجھ ساجیس ہے جس سے کہ یہاں کا بھائی چارہ ملنگوڑ جلا فریض آباد ہریانہ کے اندر بہت اچھا بھائی چارہ ہے ہمارے بھائی چارے کو خراب کرنے کے لیے چند لوگوں نے یہ قدم اٹھایا ہے اب سے پہلے کبھی بھی کوئی گھٹرہ ایسی برلنگوڑ فریض آباد نہیں ہوئی تھی جیسے کی یہ گھٹرہ ہوئی ہے میرا سوال تیس تاریخ تیس تیس گیارت دو جار اکیس کو رات کے تین وزے سعید کی گئی ہے اور اس میں کچھ چند لوگ ہیں جنہوں نے اس درگا کو پولیس کار روائی کیا ہوئی ہے اب تک پولیس کار روائی کوئی گھٹرہی نہیں ہوئی اب تک ابھی تک کوئی گھٹرہی نہیں ہوئی ہے اسی کے سلسلے میں ان گھنے گاروں کو سجا ملے اسی کے سلسلے میں ہم نے بگیا بند دیا ہے تو یہ تھی ایک درگاہ کی بات جس میں ایکشن لینے کی بات علاقے کے لوگ ذریعے اسطحانی لوگ کے ذریعے بات کہی جا رہی ہے ڈی سی اس پورے معاملے میں دھلم رویہ اپنا رہے ہیں پولیس پرساشن بھی اس پورے معاملے میں کہیں نہ کہیں ہندو وادی سنٹھنوں سے جڑا ہوا نظر آ رہا ہے شکریہ آپ کو ہماری کوشش کیاں سے لگی ضرور بتائیں ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکر کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیچھ کو لائک کریں اس کے ساتھ ہی فالو بھی کریں تنہیوال